اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو کیسے ہم سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ہماری روٹین کا آغاز ہو چکا ہے ہم جا رہے ہیں فارم ہوت پر بچے میرے ساتھ جا رہے ہیں مصطفیٰ اور حانیا تمنہ اور مونہ گھر پر اور تو کوکو بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کوکو تو سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں سبزی بندی وہاں سے کچھ لینا ہے خجوروں سے ریلیٹیڈ کچھ سامان لینا ہے کیونکہ مدینہ میں اتنی جو تیز بارشیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد ہم فارم ہاؤس گئے نہیں ہیں یہ تین چار دن کے بعد جا رہے ہیں فارم ہاؤس کے حالت چیک کرنے کے لیے سبزی بندی سے ہم نکل چکے ہیں اور فارم ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے جو لینا تھا میں سامان فارم ہاؤس کے لیے خجوروں سے ریلیٹیڈ میں کچھ کہی تھی ہیں اور وہاں پہ شاید ریٹ جو ہے وہاں سے زیادہ بتا رہے ہیں ایسے ریٹ وہاں پہ زیادہ بتایا تو کسی اور لگا سے پھر بھی یہ جا کے بوچھتے ہیں ککو یہاں پہ بیٹھ کے مزے کریں ہانیا وہاں پہ چپ کر کے بیٹھے ہوئی ہے اور یہ رہا موسطفا مونہ اور تمنہ نہیں ہے نا اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کا اس سائیڈ پہ فیس ہے ایک کا ہی سائیڈ پہ ایسے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو منا کے بغیر آپ کو ہانیا آپ کو دونوں کے موڈ آف ہے بس ہمارے ککو کا موڈ سائیہ آج ہے ککو کہاں جا رہے ہو آپ کہاں جا رہے ہو آپ موسطفا گھر سے نوٹیلا لے کر رہے ہیں اور یہاں کے بھی ہم نے بیٹھ لیا ہے ہمیں بچوں کے بیٹھ بنا دے گی کیونکہ ان کا بیٹھ کھانے کا موڈ بنا رہا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اپنے لیٹھ بنا لیا ہم لیں گے ہم نے کچھ اور کیا ہم نے کھانے کے بیٹھ میں دے گی ہانیا کو بھی بیٹھ بنا کے دی دی ہانیاں گاہ انتہا رہی ہیں چاہاں ہوں رہے ہیں کچھ بھی نہیں موسطفا نے اپنے لے جووس نکال لیا اور ہانیاں بریکڈ کھا رہی ہے گیرے پاپا گیرے ماما اور گیرا خواہ ابھی ہم پہنچ گیاں فارم ہاوس یہاں پہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیچڑ تھی اور وہاں پہ ہم کتنی دیر ہماری گاڑی وہاں سے نہیں نکل رہی تھے نکالنے کی کوشش کیا ہے کافی تقریباً تقریباً دس مینٹ یہاں پہ لگ گئے ہیں گاڑی نکالتے نکالتے ہزبینڈ اس سائیڈ پہ چلے گئے ہیں کیونکہ یہ جو کھجورے ہیں نا ان میں جو کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں ان کانٹوں کی صفائی ہو رہی ہے اور ان کو کچھ سامان وغیرہ دینا تھا وہ سامان دینے کے لئے گئے ہیں ہاں پلومت آئی پورا گندہ ہو گیا ہے ہاں گندہ ہو گیا ہے میں یہاں پہ آئی ہیں اور دھوپ بڑے مزے کی دھوپ یہاں پہ نکلی ہوئی ہے اچھا لگ رہا ہے مونا اور تمنا کو میں بہت کھا ہے میں نے کہا چلو کہہ رہے ہیں نہیں بس ہماری چھوٹی کا دین ہے ہم ریسٹ کرتے ہیں رات کو ان کو مارکیٹ جانا ہے شاید رات کو ہی چلیں گی میرے ساتھ اور ابھی اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ کام تھا یہ سامان دینے آ رہے تھا پھر میں نے کہا کہ میں بھی چلتے ہوں ہمیں کچھ لیمن ضرورت تھے تو یہاں سے ہم لیمن توڑتے ہیں بھی اور اس کے علاوہ رام سے کچڑ ہے کچڑ ہے کچڑ ہے ہانی نے دیکھ پی لیا کچڑ اچھا لگ رہا ہے مجھے دھوپ بہت اچھے لگ رہے کیونکہ سردی ہے اس لئے میں اور ہانی آگئے ہیں جھولے پہ اورنچ کھاری میں ککو کو ہم نے وہاں پہ بٹھا دی ہے ککو پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں سر کوئی بلی نہ آجائے اس لئے اور وہ جو اس دن پال دو بلی تھی تھا جو ہم کہتے گھر لے چلتے ہیں وہ ککو کو اٹھاتی اور ہڈاپ کر جاتی ہے ہم نے اسے وہاں پہ بٹھا دی ہے کہ تھوڑ دیر وہاں پہ وہ فریش ہوا لے لے لیکن بٹھایا ہے پنجرے میں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے ممہ لیمن نیچے گرے میں پر ہے نہیں ہے تو آرے سے توڑنے یہاں سے کہ لیمن ہمارے پاس نہیں ہے ہانیا نے چیک کر بھی لیے کہ یہاں پہ لیمن نہیں ہے کہہ رہے نیچے گرے ہوئے لیکن اوپر نہیں میں ابھی آگے جا کے دیکھتی ہوں یہ لگے ہوئے ہانیا لیکن کوئی کوئی ہے بیچ میں زیادہ نہیں ہے اس طرح سے لگے ہوئے پکے ہوئے ہیں یہ نہیں مت توڑو چھوٹا ساتھا یہ ہانیا نے توڑ لیا لیمن کا بیبی جو بھی ہانیا کو چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ اس چیز کا بیبی ہے اور ایک فریش فریش لیمن نیچے بھی گرہ ہوئے ہاں جو ہم جا کے پہلے کوئی باسکٹ لے آتے ہیں ٹھیک ہے باسکٹ میں پڑی رہی ہے ہم اپنی باسکٹ لے کر آ گئے ہیں میں اور ہانیا اور یہاں پہ جو میں نے پہلے پہلے دیکھا تھا وہ میں نے توڑ لیا ہے ہانیا نیچے جا رہے ہیں ہانیا آجو دوسرے سائد سے چل کے دیکھتے ہیں یہاں سے نہیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ مجھے لیمن دکھائے یہاں سے پورا ہم گھوم کے نا اب اندر آ گئے ہیں لیکن نہیں مل رہے ہانیا دیکھیں یہ پتے توڑ توڑ کے بیچ میں ڈھاڑ رہے ہیں بس یہ دو لیمن ہمیں ملے ہیں جب میں گھر سے نکل رہی تھی نا مونا نے مجھے کہا تھا کہ لیمن آپ نے لازمی توڑ کے لانے کیونکہ وہ ہمیسے کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہے اسے چٹ پٹا گھر میں چٹنی ہوگی اس میں اسے ڈالنے ہوتے ہیں اور بھی جو بھی چٹ پٹا بناتے تو اسے لیمن ضرور ہوتے ہیں مجھے کہتے لیمن ضرور لے کر آنے تو اس سائیڈ پہ نا میں نے ابھی آپ سب کو بتائیا کہ وہاں پہ سارے دو تین جنٹس ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں خجوروں میں جو کانٹے ہوتے ہیں ان کی سفائی چل رہی ہے اسی ہم اس سائیڈ پہ نہیں جائے لیکن اس سائیڈ پہ ویسے لیمن ہے تو زیادہ ہے خود دیر کے بعد پھر ہم چیک کریں گے لیکن یہاں پہ مجھے نہیں مل رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اندر ہیں لیکن میں اندر نہیں جانا جاتی زیادہ ہوتے ہیں آدمی نہیں گئے ابھی تک نہیں گئے ابھی تک وہ جائیں گے پھر ہم جائیں گے لیمن ضرور لے ٹھیک ہے ابھی فیلال یہ رکھ دو باسکٹ یہاں پہ کہ ہم نے چھوڑا ہے کہ وہ وگے یا نہیں ہے میں نے یہاں پھارا ہے کہ ہم نے یہاں پھارا ہے تو اٹھوٹ ہو جاؤں گے ایسا ہو نہیں سکتا میں کھوڑ کر رہا ہوں گی حانیہ چلے گیا ہوں گے اٹھ جاؤں نہیں کھوڑنا پھر سے شروع ہوگا یہ حانیہ پھر سے نہیں جا سکتے وہ آتے ہی نا بچے شروع ہوگے مٹی میں کھلنا ان کو اچھا لگتے ہیں اچھا لگتے آپ کو نہیں مجھے اچھا لگتے ہیں تو پھر آپ یہ کیا کر رہے ہو ایسے یہ ٹائم پاس کر رہے ہو اور ہانیا آپ کو بھی اچھا لگتا ہے یا آپ بھی ٹائم پاس کر رہی ہو مجھے اچھا لگتا ہے ہانیا اپنا بیج دھونڈ رہے جو ہانیا یہاں پہ بیج بوکے گئی تھی وہ چلا گیا اتنا تیز پانی تھا ماشی اللہ سے یہاں پہ دھنیا بھی اگا ہوا ہے اتنا فریش فریش لگ رہے ہانیا گرمی لگ گیا آپ کو کوٹ اتار دیا آپ نے میں ایک ہری ہری دنیا میں آ چکی ہوں ہاں یہ ہری ہری دنیا ہے ہانیا کے یہاں پہ آکے نا بلکل ایک دم سے آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے مونا اور تمنہ کا جب کہہ رہی تھی مونا اور تمنہ نے جب مجھے کہا ہے کہ ہم نے نہیں جانا تو پھر میرا بھی تھوڑا سا موڈ بان گیا میں نے کہا نہیں یہ نہیں جاری تو بس اب میں بھی نہیں جاتی لیکن سچ میں جب یہاں پہ بندہ نکلتا ہے تھوڑا باہر اور اس طرح کی ہری آلی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو بلکل ایک دم سے آپ کا مائنڈ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے تھوڑا کبھی کبھی کچھ آپ سوچتے ہیں کبھی کیا سوچتے ہیں کافی ساری سوچے ہیں جو انسان کو آ جاتی ہیں لیکن جب آپ کو ایسا ماحول ملتا ہے ایک دم سے شہر سے ہٹ کے تو بلکل یہ ڈیفرنٹ ہے بھی مجھے اچھا لگ رہے یہاں پہ میری جو دل کی فیلنگز ہیں جو میرے ذہن کو سکون مل رہا ہے تو وہ بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ واقعی یہاں پہ جب بندہ باہر نکلتا ہے اور اس ٹائپ کو اسے ماحول ملتا ہے تو یہاں پہ بلکل کافی ساری چیزیں ہیں جو انسان بھول جاتا ہے ممہ ہانی اور پاپا بھی شاہر کو دیکھ رہے ہیں کیے ہو گئی ہے نہیں یہ تو اکسوکا ہے لیکن پاپا نے ابھی نیا بھی لگایا وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو پاپا نے ابھی ابھی ہو گیا اور جب یہ ہو گئے گا تو ہم اس کو کٹ کے گھر پہ جا کے پکائیں گے یہ والا ساکھ کٹی پیلر نے کھا لیا اور میں حیرانا ہوں کہ اس نے وہ والی شاہر نہیں کھائی اسے صرف یہی والی ملی تھی کھانے کے لیے ورنہ وہ آگے جا کے بھی کھا سکتا تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ یہی پہ روکا رہے گا یہ پوری ٹوکری ہم یہاں تک بھریں گے ابھی چلو چلے کام والے جو ہے وہ چلے گئے ہیں تو ہم جا رہے ہیں یہ جو لیمن ہے نا یہاں پہ سارے ان میں جا کے دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ ابھی ہمیں مل جائے آ رہے ہوں اس ساتھ جو فارم ہاؤس ہے نا اس سائیڈ پہ بھی ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی ہیں تو وہاں پہ جو ورکا رہے ہیں نا تو وہ سارے پاکستانی ہیں تو وہ یہاں سے آتے ہیں اپنے روز مرہ کے استعمال کے لیے نا یہاں سے فریش فریش لے جاتے ہیں مشاء اللہ ہانیا نے تو توڑنا بھی شروع کر دی ہیں ہانیا دیکھنا جو کچھے ہوں وہ نہیں توڑنے ٹھیک ہے کچھے ہیں نہیں یہاں کچھے نہیں ہیں گرین کچھے ہیں ہاں جو چھوٹے ہو نا بلکل چھوٹے جو اتنے اتنے ہو نا وہ نہیں توڑنے کانٹوں کا بھی خیال کرنا ہانیا ہر جگہ پہ نا ہانیا کو بے بیز میل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہانیا کو یہاں پہ تو مل گئے ہیں تو میں اور مصطف آئدھر جا کے دیکھتے ہیں یہ جو بڑے بڑے ہیں نا یہ چھوٹا سا ہے اور لدہ ہوئے ماشاءاللہ سٹوڑو نہیں ہے میرے باگ سٹوڑو تو وہ کیسے پیے گی پھر سٹوڑ کے بغیر نہیں ہے میں مکھا کہ پھل گیا اب یہ بڑا جوس کی طرح ہے اس کے اندر سراکھ کے دیکھنے مصطف آئے نے ہانیا نے دونوں نے اچھی طرح سے انجوائے کر لیا کوکو نے بھی انجوائے کر لیا اور میرا مائن پہ فریش ہو گیا تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں گاڑی کی طرف گاڑی ہماری وہاں پہ کھڑی ہے یہ رہے مونہ کی لیمن جو کہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ لیمن ضرور لے کر آنے آپ نے میرے لیے تو بس یہ بھی لیمن بھی ہو گئے اس کے اور یہ رہی ہماری گاڑی پھر یہ جتنا بھی پانی ہے یہاں سے سارا جمع ہو گے خجوروں کے جو باغ ہیں سائٹ پہ ادھر ادھر ارد گرد سارا پانی وہیں جائے گا کوکو کہاں بیٹھا ہوا ہے کوکو آج رات کے کھان میں میں بنا رہی ہوں چننے اور بس انہیں واش کر کے فٹا فٹ رکھ جاتی ہوں بوائل ہونے کے لیے تو ابھی میں چننوں کو اچھی طرح سے واش کر کے پتیلے میں ڈال کے چولے پر چڑھا دیا ہے اب آپ کتنی دیر ہے اور مونہ کھا ہے مونہ چلی گیا ہے آج اور جلدی سے ہانی اور مصفہ دونوں کو میں نے بھیج دیا ہے بس پھر سالان واپسی بھیے بنے گا جلدی آجا میرا فیوریٹ یالو نہیں ہے آپ کو فیوریٹ یالو ہے میں نے یالو پہنا ہے اور بچے اتر گئے ہیں اور میرے ہیٹمنٹ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں کوئی کام ہے سب سے پہلے پہلے ہم یہاں پر آگے ہیں یہ سارا یہاں پر بچوں کے ہیں چھوٹے بچوں کے میں نے کہا ہانیہ کے لئے نا ایک لائٹ سے جیکٹ پھیلوں جیسی یہ مصطفہ کی ہے اس ٹائپ کی یہ پہنتی نہیں ہے زیادہ تر سے زبردست میں پہناتی ہوں کوٹ تو لائٹ ہوگی نا یہ تو ہر وقت جیسے پہنے رہے گی اور سردی رہا اس لئے پیچھے ابھی دیکھ رہی ہوں کلر میں لیکن یہ ہانیہ کہہ رہے کہ مجھے پنک کلر میں جائے ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں دے پہتی اپنے لئے لیکن میں کہہ رہی ہوں مونہ کو یہاں پہ چھوٹوں کے بڑوں کے نہیں ہیں یہاں پہ بس جیکٹس ہیں اوپ تو آپ کے ترے ہیں ہاں گرام کے ہیں وہ جیسے عربی ٹائپ کے ہوتے ہیں ایسے لونگ لونگ اس طرح کے ہیں لیکن مونہ کو جیکٹس چاہیے تو ہانیہ کی تو خیر مجھے نہیں ملی لیکن مصطفہ کے لئے میں نے اور لے لیے ہانیہ وہ بس دیکھئے وہ جو وہاں پہ چل رہی تھے آپ کے لئے مینی بس ہاں یہ رہی ایسی اورنج ہے اور ایک ریڈ بھی ہے ریڈ ہے یہ ریڈ ہے ہاں ادھر اورنج ہے ادھر ریڈ ہے اچھا بھی ہم آگے ہیں اور اس شاپ کا نام مروج ہے یہاں پہ پہلے بھی یہاں سے میں نے ایک دو بار آبائی لیا تھا مونہ کا اور اپنے لی بھی لیا تھا یہاں کے آبائے بہت اچھے ہوتے ہیں ابھی پہلے مونہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے تمانا مصطفہ سارے آئے ہوئے اور میں تھی باہر ہانے کے ساتھ کوئی دیکھا ہے سمجھا رہے ہیں کچھ اتنے سارے ہیں ماما یہ بلکل سیم ویسا ہے جیسے آپ کے پاس ہے پہلے سے کلر بہت پیارا لگ رہے ہیں گرین میں آرہا ہے یہ گرین میں ہے یہ بھلا بلو میں آپ کا والا لیکن یہ میں پوچھ رہی ان سے کہ اگر تھوڑا سا لوز مل جائے تو کہہ رہی نہیں ایسے ہی ملے گا یہ بہت پیارا ہے لائٹ بلو یہ بھی پیار ہے 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 بس کلر کا ڈیفرنٹ سے کلر کا وہ ہے کلر مختلف ہے لیکن ڈیزائنگ ایک ہے اور کلر دونوں بہت پیار ہے مستوات جلدی جلدی چلو آگے دیکھو ماما والی کتنا آگے چلے گئے ہیں مجھے لیچے لے مجھے لیچے لے مجھے لیچے لے دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر مل جاتے ہیں اسمان غازی کی تلوار پھر دے 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 میرا جوتا گھر گیا نیچے مستفا آپ کے باس شاپر ہے اس میں میری یہ بوٹل رگت ہو میری جاکٹ گیری ہوگا نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاتھ میں پکڑ دوں نہیں پکڑ پاؤ گے شاپر میں رکھ دوں دان لو اس میں ہم آئے ہیں براہ کو سینٹر کا یہاں سے مونا اور تمنہ ہم آنے وہ لینا ہے ہم آنے کے پی لینا ہے تمنہ یہ تغلیر باسکٹاپ مممہ آپ مجھے اپنا سیم کلر لکھائے کے دیں ہاں یہاں پر میں یہ کھا سیم مممہ نے پالش یہ چاہیے آپ کو ڈال دیں اس میں ریڈ دے تو میں نے ریڈ والی ہٹھائی ہے اس میں بہت سارے کلر تھی اسے لگانا نہیں ہے جانا تو اس نے ہوتا نہیں ہے کہیں پہ بس اسے ان سے کھیلتی رہتی ہے گھر پہ سائٹ پہ ہمیں تمنہ نمی رزار آگیا اور مونا پتا نہیں مونا کہاں چلے دیکھو ہانے کیا رہا لے کے دو پیارا ہے یہ پیارا ہے نمہ برہانیو ممہ یوز تو کرتی نہیں ہے فائدہ کیا سارتانیو بس کہہ رہی نہیں ہوگی یہ دیکھو دیکھو کیسا لگا ہے یہ کہاں میں نے تھا پر یہ کلر ممہ کی پسند گئی ہے ہانے کہہ رہے ہیں وائٹ کا وائٹ گندہ ہو جائے گا لے لیے اپنا سامان آپ نے ٹھیک رہی ہے ہانا یہاں پہ بیزی ہے اور تمنہ یہاں پہ اور ہانیا یہاں پہ بیزی ہے تمنہ ایک جونسس اٹھا لو یہاں سے اچھی لگ رہی ہے تو کلر کوئی چینج کر لو میں نے پیسے جمع کرنے کے لئے اٹھا ہے اس میں میں پیسے جمع کیا کروں گی کتنے جمع کروں گی اس میں جتنے ہوں گے اتنے کروں گی ہانیا چلیں آپ کا سامان کمپلیٹ ہوگے بس ایک ہی درہ دی ہے ہونا چلیں ہو گیا کمپلیٹ ہاں ہو گیا بس تمنہ کھا ہے آپ کا بھی ہوگیا ہے نا کمپلیٹ کے نہیں ہوا میں نے بھی سارا کچھ لے لیا سب نے اپنا اپنا سامان لے لیا تو بس پھر چلیں اب میرے ابائے کی طرف مممہ باپ کو پسند آیا ہے کوئی ابائے بس ابھی دیکھ رہی ہوں ابھی بچوں کی جو چیزیں ساری ختم کرتے ہیں ابھی بچوں کی جو چیزیں ابھی میدھرامی ابائے والی کارتے ہیں ہاں پہ دیکھنے بھی اور اللہ کرے کہ کچھ پسند آجے کوئی اچھ سا ابائے میرے نسید میں ہو چلو مستوہ اٹھ جاؤ ابائے نہیں ملا کسی اور شاپ سے دیکھنے مممہ کو پسند نہیں آیا دیزائن ابھی تک مممہ کو کوئی ابائے پسند نہیں آیا یہ کیسے لگ رہا ہے یہی بھی پیار ہے آپ کی مرضی جو بھی کلر لیں آپ گرین زیادہ پیار ہے مممہ ہانی کو سارے کلر ہی پسند ہے تو فائنلی میرا ابائے میں نے لیا ہے لیکن کلر جو ہے میں آپ سب کو پہنے کی گرتے ہی چیک کرواؤں گے لیکن الحمدللہ اور کلر میں نے چین لیا مستوہ مممہ کا ابائے ہم نے لے لیا کھک گئی ہو یہ سرے کہتے ہیں میں گرمی سے مر جاؤں گا اور سب کو اتنی سردی لگ رہے ہیں پانیا اتنی سردی ہے اور آپ نے کوٹ اتارتی ہے اپنا مممہ آپ اتنا گرم بستہ اتارے نہیں اس نے تو مجھے بچایا ہوں سردی سے پانیا پانی کی پہ رہے ہیں پانیا در شاپر میں ہوگا آپ کا پانی اب ہی نام تھوڑ در یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں میں ان کا تھوڑ سر ریسٹ کروں میری ہزبینڈ کو کال کیے تو انہوں نے تاہر کہ وہ دس پندرہ میں ٹک پری ہو کے آ رہے ہیں ہمیں لینے کے لیے یہاں سے ابھی ہم یہاں سے نکلنے لگیں اس مارکیٹ سے اس مارکیٹ کی جو پرائز ہے نام بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے پیشل زائرین کے لیے جب وہ آتے ہیں یہاں سے گفت وغیرہ لیتے ہیں فیملیز کے لیے اپنے رشتداروں کو چیزیں لے کر جو یہاں سے گفت کرتے ہیں کافی ریزنیبل پرائز ہے یہاں پہ ہر چیز کی ابائیوں میں ہوگی جیسے جائے نماز ہوگی تسبیح ہوگی ہر چیز آپ کو ایزی آسانی سے اور آپ کے بجٹ میں مل جاتی ہے یہاں پہ ابائیوں کے جو پرائز ہے وہ سیونٹی ریال میں ہوتے ہیں ایٹی ریال میں ہوتے ہیں ہنڈرڈ میں ہوتے ہیں ہنڈرڈ فیفٹی میں ہوتے ہیں اس طرح کی پرائزز ہیں اور کافی اچھا سٹف ہوتا ہے ان کا یہاں پہ گولڈ کی شاپس بھی ہیں اور گولڈ کے بھی کافی خوبصورت ڈیزائن ہے یہاں پہ وائی آئی شاپ یہاں پہ بہت زیادہ فیمیس ہیں کبا مارکیٹ کی جو مزید کی بات ہے نا یہ بلکل مسجد نبوی کے ساتھ ہے یہ جو بیلڈنگز نظار آرہی ہیں بلکل اس کے پیچھے جو ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی وہ راستہ ہے جو میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو درب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہے کبا سے یہ جتنی بھی بڑی بیلڈنگز نظر آرہی ہیں نا جو حرم کے ساتھ جتنے بھی ظاہرین آتے ہیں وہ یہی پہ سٹیر کرتے ہیں ایک سال پہلے بلکل یہاں کا جو ویو ہے کبا کا بلکل بھی ایسا نہیں تھا کافی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے پہلے یہاں پہ گاڑیاں چلتی تھی اب سارا انہوں نے واکنگ گریہ بنا دیا رش کی وجہ سے کہ پہلے رش یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا تھا گاڑیوں کی وجہ سے پہلے سے زیادہ جو ہے نا یہاں پہ ترقی ہو گئی ہے ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے کبا کے راستے کو یہاں پہ جتنی بھی شاپس ہے نا بلینکٹ ہو گئے بیگز ہو گئے جتنی بھی انا ساری آپ کی بجٹ میں آتی ہیں مارکٹ سے جیسے ہی آئے نا بس فٹا فٹمے کی چن میں چلے گئی ہوں کوئی ویڈیو شوٹ کچھ بھی نہیں کیا جلدی سے کھانا بنائے کیونکہ سب کو بوک لگے تھے اور یہ رہا ہاں چنے کا سالن بنا کے میں ابھی آگئی ہوں دستر خان پہ میں یہ لیں تمانا کو میں نکائے کہ تمانا پیاز بنا کے چنے کے سالن کے ساتھ ہمارے آج کی ویلوگ کو انڈ کرنے لگے ہوں اور ہمارا آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا ہے امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا اور اگر ہمارا آج کا ویلوگ آپ سب کو اچھا لگا ہے تو لائک شیئر انڈ سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور اپنا دھیر ساری دعو میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ